امام موسیٰ قاظم علیہ السلام لوگوں کو دین کے متعلق سمجھا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا اے لوگو ہمارے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت تین ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوں گے جب کوئی سائے نہیں ہوگا تو لوگوں نے پوچھا کہ اے رسول اللہ کے فرزن وہ کون سے تین لوگ ہوں گے تو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرمانے لگے کہ پہلا وہ انسان جو کسی مومن بھائی یا کسی مومن بہن کی شادی اللہ کی راہ میں کراتا ہے دوسرا وہ جو غریبوں میں کھانا تقسیم کرتا ہے اور تیسرا وہ جو کسی کے راز فاش نہیں کرتا اور لوگوں کے راز چھپاتا ہے کیونکہ اللہ کسی کے راز پر پردہ ڈالنے والے کو بے حد پسند کرتا ہے اور ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں تنا ہی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں اللہ حافظ